اسرائیل ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ چاروں طرف سے بلکہ چھے طرف سے اس کو اسلامی ممالک گھیرے ہوئے ہیں اسلامی ممالک پورے گھیرے ہوئے ہیں ایک بارڈر اس کا جارڈن لگتا ہے اسلامی ملک ہے اردن جس کو اردن عربی میں کہتے ہیں انگلیش میں جارڈن ہے ایک سرحد اسرائیل کی لیبنان کی طرف ہے ایک سرحد مصر کی طرف ہے سب اسلامی ممالک ہیں اور ترکی کی طرف ایران کی طرف ہر جگہ سے یہ گھیرا ہوا اسرائیل لیکن میرے عزیزوں ان سب کے بیچوں بیچ رہتا ہے اور سب کو آپس میں ٹکرا کر لڑا کر رہتا ہے یہ یہودی مدینے میں بھی یہی کرتے تھے عوث اور خزرج کو لڑا کر کے رکھے ہوئے تھے کہ ان کے لڑنے سے ہماری حکومت قائم رہی گی لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو ظاہر سی بات ہے عوث اور خزرج کی جو لڑائی تھی ہمیشہ کے لئے ختم فرمائی میرے آقا فلسطین کی تاریخی مزد المومن محمد مزد کو اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ مزد پوری طرح شہید ہو گئی ہے جس کے بعد وہاں پر موجود مسلمانوں نے ملبے میں دبے قرآن کو نکالا اس حملے میں کئی لوگ شہید ہو گئے اور کافی لوگ زخمی ہیں اے ظالموں کر لو تمہیں جتنا ظلم کرنا ہے وہ دن دور نہیں جب تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو